جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ آگے کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے آج بات کریں گے رومانیا اور لتوینیا کے بارے میں ان دونوں کے کنٹریوں کے بارے میں بات کریں کہ ویزا رشو کس کی جو اچھی ہے اور کون سا جو ہے نا ورک پرمند سب سے جلدی آجاتا ہے ان دونوں میں سے اور ان دونوں میں سے دوہزار چوبیس میں سب سے بیسٹ کون سا ہے کیونکہ لوگوں کے جو انا سوال یہ بہت ہے لوگ کال کرتے ہیں تو مجبورا جو اگر کوئی کال اٹھائی جاتی ہے تو اٹھانے کے بعد جو انا رومانیا جائیں جہاں لتوینیا جائیں تو ہمیں بتائیں گے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کی جو انا ویڈیو بنا دے تاکہ جو انا میں آپ کے سامنے جو انا سب کچھ رکھ دوں گا ٹھیک ہے آگے آپ کو جو مناسب لگے وہ کالنا اگر آپ کو لتوینیا لگتا ہے جہاں رومانیا لگتا ہے میں نے سب کچھ آپ کو نا کلیر بتا دینا آگے آپ کی مرضی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رومانیا کی رومانیا کی اس وقت یہاں دو دارتے اس کی بات کریں تو ورک پرمڑ کا جو اس آفگ آپ یہ ہے کہ اگر آپ جو انا رومانیا کا ورک پرمڑ اپلائی کرتے ہے تو جو انا پہلے تو یہ ہوتا تھا دو داربیس کی بات کرے یا دو دار انیس کی بات کرے یا اکیس کی بات کرے تو بندوں کا جو ورک پرمڑ ہزارزز زیادہ جالیس پنتالیس دن کے اندر جو انا ورک پرمڑ اصیب ہویا تھا لیکن اب یہ ہے کہ اگر رومانیا کا آپ اپلائی کرتے تو رومانیا کا کامپنی ہی اپل یعنی کے اون لین سمیشن میں ہی دوستے ڈائی منت لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو نا یعنی کہ چھے سے سات آٹھ منت جو نا آپ کو جو نا ورک پرمٹ لینے میں لگ جاتے ہیں تو یعنی کہ اتنا کام سلو اس کے بعد بات کرتے ہیں لیکن رومانیہ کی اب ہی جو ایک اور اچھی یہ ہے کہ اب جو پاسورٹ ریٹننگ ہے پہلے یہ تھا کہ پاسورٹ ریٹن جو ہے پنتالیس دن پچاس دن ساٹھ دن اور ایون کے تین تین منت بعد بھی لوگوں کو پاسورٹ سیو ہے لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ امبیسی کے اندر انٹرویو دے کر آتے ہیں تو آپ کا جو پاسورٹ لوگوں کو پائن پائن دن بعد سات دن بعد آٹھ دن بعد زیادہ سے زیادہ آپ پندہ دن کے بعد جو نا پاسورٹ سیو ہو جاتا ہے اب یہ صورتحال بنی ہے لیکن اپائنمنٹ کی اگر بات کرے تو اپائنمنٹ بھی جو نا اس وقت رومانیہ کی جو نا بہت لیڈ ملتی ہے جن کی جو نا مثلا کوئی اور سیٹن وغیرہ تو ان کو ذرا جلدی مل جاتی ہے لیکن ہم الحمدللہ جلدی لے لیتا ہے اپائنمنٹ ورک پرمٹ کا ہی مسئلہ بنتا ہے تو اپائنمنٹ کے جو ہے نا اس وقت جو ہے یعنی کہ کام سے کام جو نا تین منت بعد جو نا لوگوں کو پائے اپائنمنٹ ملتی ہے تو اس لیے جو نا رومانیہ کا اگر اپلائی کرتا ہے تو بندہ جو نا کام سے کام جو نو سے دس منت جا ایک سال لگ جاتا ہے تو ایون ایسے بندے بھی ہیں جو دو سال سے تین دن سال سے جو نا رومانیہ کی طرف ہے اور ان کا پچاروں کا ورک پرمٹ تک نہیں ہے یہ قسمت کے اوپر بھی ہوتا ہے کسی جنسی جا کسی جنسی کو آپ دوش نہیں دے سکتے ہر بندے کا لگ اور قسمت الگ ہوتا ہے یہ تھی رومانیہ کی اس کے بعد لتوینیا کی بات کرتے ہیں لتوینیا کا جو نا دوزار تیس سے جو نا پاکستانیوں کا سٹارٹ ہوا اور پاکستان سے لوگ جو نا لتوینیا جانا شروع ہوئے ہیں دوزار بائیس کے اندر جو نا لتوینیا کے اندر جو ہے پاکستانی بہت گیا وہ پاکستانی گیا سٹڈی ویزے کے اوپر دوزار بائیس کے اندر بھی دوزار اکیس کے اندر بھی اور بیس کے اندر بھی اور اب بات کریں دوزار تیس کی تو دوزار تیس کے اندر جو نا لتوینیا کے اوپر لتوینیا میں جو لوگ گئے ہیں وہ ورک پرمٹ پر گئے ہیں اور دوزار چوبیس کے اندر بھی جو نا لتوینیا ورگ پرمٹ پر لوگ بہت جائیں گے تو سوری میں نے رومانیہ کی ویزا ریشو کی بات نہیں کی تو رومانیہ کی ویزا ریشو اگر لاس میں دیکھا جائے تو یعنی کہ یہی 10% یا 15% اتنی رہ جاتی ہے لیکن اگر سینٹر میں دیکھے یا سال کے میڈ میں دیکھے تو اس وقت جو نا 40-50% اور سٹارٹنگ میں رومانیہ کی ویزا ریشو جو ہے سال کے سٹارٹنگ میں تقریباً 99% تک بھی چلے جاتی ہے لیکن اب 2024 کی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں لیکن لتوینیا کی ویزا ریشو اگر ویزا اپلائی کرتے ہیں یا ورگ پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تقریباً 90% پلس ویزا ریشو ہے یعنی کہ ویزا ارجیکٹ بہت کم ہوتا ہے لتوینیا کو ریپبلک آف لتوینیا کہا جاتا ہے اور یہ شینجن کنٹری ہے شینجن زون کے اندر شامل ہے اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے اس کی سیلری پیکج بہت اچھا ہے اور اس پہ اندر پیا لینی بہت آسان ہے اور ان کے قانون سب کچھ اگر رومانیا کی نسبہ دیکھا جائے تو بہت عبردست ہے اور یعنی کہ اگر تو ایک اور بات کہ رومانیا بھی اب شینجن میں آ چکا ہے اور تین منت بعد جو انا اس کا جو انا فلائی سب کچھ بائی روڈ جو انا سب کچھ اوپن ہو جائے گا صحیح ہے تو یعنی کہ رومانیا اور لتوینیا دونوں سیم ہی ہو گئے لیکن پھر بھی جو اگر میں ترجید ہوں وہ لتوینیا کوئی دوں گا تو باقی آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے میرا کام تھا آپ کو بتا دینا کہ مثلا یہ دونوں کوئی جو ہے نا اور سوری میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ لتوینیا کا ورک پرمٹ لتوینیا کے ورک پرمٹ کی بات کرے تو زیادہ سے زیادہ جو نا تین سے چار منت کے اندر ورک پرمٹ آ جاتا ہے اگر آپ اونلین کمپنی کے ہوئی آپ کو ہائر کرتی ہے وہ لگا دیتی ہے پانچ سے چھے منت لیکن اگر آپ کسی جانڈ ایجنسی کے ترو کرواتے ہیں تو آپ کا تین منت کے اندر ورک پرمٹ آ جاتا ہے ایزی لی کیونکہ وہ آپ نے پے کیا ہوتا ہے اور اگر اونلین لیتے ہیں تو اونلین میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جلدی بھی آ جاتا ہے کچھ لوگوں کا کچھ بھی نہیں آتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے یوٹیو پر جو نا مثلا ویڈیو پناتے ہیں کہتے ہیں لتوینیا جائیں فری میں جائیں بہت لاکھوں کی تعداد میں ورکر چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آپ نے ادھر اپلائی کرے ادھر اپلائی کرے تو وہ کچھ حد تک بات ٹھیک بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے جو ورک پرمٹ سیو ہوتے ہیں اونلین بھی لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کسی کو دس لاکھ دیتے ہیں یا بارہ لاکھ دیتے ہیں تو آپ کا جو زیادہ سے زیادہ ویسٹ ہوگا وہ ایک سے دو لاکھ ہو جائے گا یا تین لاکھ ہو جائے گا لیکن اگر آپ گوروں کو پی کرتے ہیں تو گوروں کو یہ ہے کہ لوگ پانچ پانچ ہزار یورو پی کر دیتے ہیں چار چار ہزار یورو پی کر دیتے ہیں لیکن ایک رپیہ بھی ایک یورو بھی واپس نہیں ملتا یہ بات یاد رکھیں میں یہ نہیں کہتا گورے بہیمان لیکن یہ ہے کہ وہ بات میں جو نا نہ تو آپ اس کنٹری کے اندر موجود ہوتے ہیں نہ تو آپ ہوتے ہیں پاکستان میں اپنی ہوم کنٹری میں تو اس لیے جو نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو باقی آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے تو سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا باقی اپنا خیار کے دعاوں میں یار کے اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آگی ہوگی فری کی بھی اور پیسوں کی بھی اور سب کچھ گئی اسلام علیکم